جو خاتون کی بات تھی تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا کس سے نکا کروایا آپ کا یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا کہ آپ کسے دوبارہ نکا کریں گے لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی نکا کروا دیا جس دوست سے آپ کا نکا ہوا تھا ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے رہی ایک دن ایک دن رہی تین نہیں چار نہیں دس نہیں مجھے شدید تکلیف ہو رہیے کہتے ہیں کہ چار سو چار سو بھیڑی ہے اور وہ لڑکی درنگی کا شکار بن رہی تھی ہندوستان جس کی ایک ارب تین سو کروڑ عبادی ہے نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ ملے ماجبین ایک انیس سال کی لڑکی ہے اور پاکستان کے ایک چھوٹے درمیانے سے شہر میں رہنے والی ہے اس کے ڈیووس ہو گئی طلاق ہوگی اپنے میاں کے ساتھ جھگڑا ہوا طلاق ہو گئی پھر بعد میں دونوں میں دونوں بچے ہیں وہ بھی انیس بیس کی لڑکا بھی کوئی بائیس تہیس سال کا پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہر سے غلطی ہوگی ہم نے دوبارہ شادی کرنی ہے اس پہ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو لیا گیا رائے لی گی تو انہوں نے کہا نہیں اس کو پہلے حلالہ کرنا پڑے گا اور حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور سے نکاح ہوگا اور ان کو ایک شب گزارنی ہوگی وہاں پہ جس کو کہتے ہیں حق حق زوجیت ادا کرنا ہوگا اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے گھبراک اس لڑکی نے خودکوشی کر لی جب نور مقدم کا مرڈر ہوا اسلامباد میں بڑا خوفناک مرڈر تھا تو پورا پاکستان ہل گیا اور ہلنا بھی چاہیے جتنا بربریت سے جتنا ظلم وہاں پہ ہوا لیکن وہ بڑا شہر تھا بڑی خبر تھی سب کے سامنے آگئے پھر پتہ نظر آیا کہ کتنا یہ مسئلہ ہے پاکستان میں اور یہ اس طرح کی کتنی بچیاں شاید کن حالات سے گزر رہی ہیں پھر ہم جب اس میں کام شروع کیا سائکائٹرس سے ہی بات کی اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ جو بچییں اس حلالہ وغیرہ سے گزری بھی ہیں ان کے بھی نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مزاک نہیں ہے کہ آپ ایک دن ایک سٹرینجر کے ساتھ آپ کو شب گزارنی پڑے صرف اس لیے کہ آپ دوبارہ آئیں لیکن دین کا بھی اس میں معاملہ ہے شدیت کا بھی معاملہ ہے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم بیٹھ کے پروگرام میں کیجولی لے لیں میرا آج کا پروگرام اسی چیز پہ ہے کہ حلالہ ہے کیا اور کیا پاکستان میں اس کا میسیوز ہو رہا ہے میں آپ کو چھوٹ سی دو ایکزاپلز دے دوں آپ نیٹ پہ چلے جائیں ایک لگتا ہے ایک بہت بہت کاروبار کھلاوا ہے پاکستان کے اندر اور ایک حلالہ سینٹر دوسرا حلالہ سینٹر جو افیشل ایگزسٹنگ کرتے لیکن ان افیشلی ابھی آپ نیٹ پہ جائیے آپ کو مل جائیں گے میں آپ کو چھوٹا سا ایک بتا دیتا ہوں اشتہار حلالہ سینٹر کراچی ایک چل رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں مرد چاہیے پورے پاکستان سے اور سات ہزار روپیہ پر میٹنگ آپ کو ہم دیں گے کلائنٹ کے ساتھ جس میں وہ خاتون کلائنٹ ہوں گی اور آپ چالیس ہزار مہینے تک کما سکتے ہیں سلوگن چل رہے ہیں طلاق کے نتیجے اولاد کی تباہی حلالہ حلال زندگی گزاری ہے اس قسم کے جیسے کوئی جوتے بک رہے ہوں اور بہت سے اس میں ریلیجس لوگ بھی مسجدوں کے جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی انفرشنٹلی اس میں انوالف ہیں ہے کیا یہ بہت یہ ایک سیریس مسئلہ ہے اور یہاں پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے انگلینڈ میں بی بی سی کی ریپورٹ چل رہی ہے چل رہی تھی کہ اس میں ہزاروں پاؤنڈز اس طرح کے سینٹر کمارے ہیں یہ حلالہ سرپسیز پروائیڈ کرنے سے تو پروگرام شروع تو کسی اور بات پر ہونا تھا لیکن یہ اتنا بڑا ایشو آ گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں اس پہ ہم بات کریں گے پہلے اس پہ ہم بات کریں گے پرائیم نیسٹر کے ساتھ میڈلیز کے مسئلے حل کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے مسئلے حل کر رہے ہیں پاکستان کا تو مسئلہ حل کریں نا یہ جو حلالے کا مسیوز ہو رہا ہے کیوں اس پہ آپ قانون سازی نہیں کرتے اور آپ لوگ مل کے کیا یہ پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ ایک قانون طلاق کے اوپر کچھ اگریڈ طریقے سے ہو جائے تاکہ یہ مسیوز نہ ہو جو اس کے بعد حلالے اور حلال کا کے کانسپٹ ہے اور آپ سے بھی وہی سوال ہوگا ہر گناہ کا ہر غلطی کا وزن عورت کیوں اٹھا رہی ہے ہمارے علماء کی جو تشریعات ہیں اس کے اندر بھی اس عورت کو یہ مرد کے ساتھ سلا دیا جاتا ہے اپنے بچوں کی خاطر یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ پہلی بات تو یہ اجید ایسے ابھی ہمارے چیرمین صاحب جو ہیں میں انشاءاللہ کل نہیں تو یہ دارہ محرم کو میری طرف سے ایک خط جو ہے جو ہماری ترتیب ہے اسلامی نظریاتی کانسٹر کو بھی چلا جائے گا پرائم منسٹر صاحب کو بھی چلا جائے گا اور تعلیم شہاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کچھ آپ کی ٹیم سے بھی لے لیں نیچ سے بھی لے لیں کہ یہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں کم از کم ان کے خلاف یہ تو ویسے ان کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو جرم ہے ویسے ہی اور یہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیزوں کے وہ کارپٹ کے نیچے کر دیتے ہیں دوسری بات میرا نہیں خیال ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کا بہت جو ہے وہ عورت پر ڈال دیا ہے یہ جیسے ابھی حلالہ کی پوری جو ہے نا تشریح سامنے آ گئی کہ بھئی کوئی پری پلان آپ حلالہ کا پروگرام بنا کے اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت فرمائی ہے ہاں اگر کہیں نکاح ہو گیا اس عورت کا اور اس کے بعد طلاق ہو گئی اور پھر تو پھر تو یہ اس مرد کے لیے بھی سزا ہے نا کہ جس نے ایک عورت کو چھوڑا اور وہ پھر ایک اور مرد کے پاس گئی اور پھر وہاں سے اس کو طلاق ہوئی پھر یہ اس طرف آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کے لیے بھی کم سزا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو دوسرے ایک اور مرد سے ہو کے تیرے پاس آئی ہے تیری حرکت کی وجہ سے اگر تو اچھا ہوتا تو یہ ادھر میں جاتی تو یہ چیز بھی ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ مردوں کا ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک مردوں کا معاشرہ جو جہاں جہاں ہے وہاں پر عورت کے حوالے سے اس طرح بات کر لی جاتی ہے تو اگر نہ عورت کو ایک طلاق کا کوئی کامن قانون بن سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ ناممکن ہوگا دیکھیں ایک چیز جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرص کیا کہ جب میں اسلامی نظریاتی کانسل کا ممبر تھا ماضی میں اس وقت یہ آئی تھی کہ طلاق کے اوپر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اب یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستان کے انکرز اور پاکستان کے مولانا لوگ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہ کچھ بات کی کہ یہ ایک ایسا بیجنس بن چکا ہے حلالہ سینٹر کھل چکے ہیں انگلینڈ میں بھی یہ لاکھوں پاؤنڈ کا بیجنس بن چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہو حلالہ کے بارے میں میں کچھ بولنا نہیں چاہوں گا آپ کو پتا ہے بھارت میں حلالہ اور ترپل ترہ آپ کو لے کر کتنی ڈیویڈ ہوئی اور اس کو لے کر ساید قانون تو بن چکا ہے لیکن بھارت میں بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوئے آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر مان لیجے کسی ہزوینڈ کو مان لیجے کسی ایسی لڑکی سے سادھی کرنا ہے جو کہ پہلے سے سادھی سودا ہے لیکن اگر اس کا حلالہ نہیں ہوا ہے اگر ہزوینڈ ہی چاہتا ہے جو نیا بندہ چاہتا ہے جو سادھی کرنا چاہتا ہے اس کا حلالہ ہو پھر ہی میں اس سے سادھی کروں گا تو آپ کیا کر سکتے ہو دونوں کا پرسنل ہے وہ کہے گا بھائی تم کسی کے ساتھ پہلے حلالہ کرو پھر میں تم سے سادھی کروں گا آپ سمجھ سکتے ہو یہ ہے حلالہ کیا ہے وہ سمجھ جائے وینکرز نے بتایا آپ کو تو اگر اس طریقے کی چیزیں کر کے ہزوینڈ بولتا ہے کہ بھائی پہلے یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم سادھی کر سکتے ہیں تو پھر تو دونوں کا پرسنل وہ کر لیں گے ختم اس میں کانون آنون کہاں سے آئے گا آ سکتا ہے کانون اگر جو لڑکی ہے وہ نہیں چاہتی کہ میری سادھی بینا مطلب یہ حلالہ کے پروسس کے بینا ہو تو پھر کانون آئے گا اور پھر کانون اب جس سے سادھی کرے گی وہ ہزوینڈ اگر اگری نہیں ہوگا کہ میں نہیں کرتا اسے سادھی تو پھر کیا کر سکتے ہو تو دوستو یہ چیزیں ختم کرنا بہت مسکل ہے تین طلاق ختم کرنا بہت مسکل ہے آپ سمجھ سکتے ہو یہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ آج ہم کونسی سادھی میں جی رہے ہیں ہمیں اپنے نیم ایسے بنانے چاہیے جو کہ ہماری لائف میں کمفرٹیبل ہوں پریورتن ہی سنسار کا ایک ایسا نیم ہے جو ہمیں اپنے حساب سے نیم بنانے چاہیے ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کوئی پرانی چیز پہلے کر رہے ہیں تو اس کو چینج تو ہمیں کرنا پڑے گا نہ چاہے وہ کچھ بھی ہو آپ کو بھی پتا ہے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ہر سماج میں ہوتی رہی ہیں ہر جگہ ہوتی رہی ہیں تو یہ چیزیں کرنی ہی پڑیں گی اب اس بارے میں میں کیا کمنٹ کروں آپ نے دیکھا کہ سارا تو ان سب مولانا انہوں نے بتا دیا ہے اور جو بھی ہے سب ایکسکلین کر دیا ہے تو جو بھی ہے اب مان لیجئے وہ انیس سال کی جو اس نے آتمہتیا کر لی کہ مجھے حلالہ کی ٹینسن میں آتمہتیا کر لی تو یہ تو ریپورٹ ہوتی ہیں چیزیں کئی لوگ تو اور بھی کرتی ہوں گی آتمہتیا تو دوستو اس کو لے کر انڈیا میں اتنی ڈیویڈ ہوئی تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایسی جیسے لوگ انہوں نے فل بروت کیا تھا کہ ہمارے میں یہ سات جنموں کا نہیں ہمارے میں میریج ایک کانٹریکٹ ہے اور یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اس طریقے کیا کیا باتیں ہوئی تھی وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہلالہ کو لے کر کتنی ڈیویڈ ہوئی تھی کتنا کچھ ہوا تھا تو اب پاکستان میں بھی یہ ڈیویڈ شیل ہو گئی ہے پاکستان میں مولانا لوگ تو ایسے رییکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ یہ مطلب بلکل کوئی نئی چیز ہے اس کے بارے میں یہ جانتے نہیں ان کو سب کچھ پتا ہے یہ کچھ کھل کر بولنے نہیں چاہتے یہ پیٹ پیچھے سب وہی چلتا ہے تو اس میں زیادہ آپ کچھ بولنے کو رہنی گیا پلیس دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو ملیں گے دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائے ہند سپورٹ کریں